اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اب جگرافیا سکھ سیمسٹر کا یونٹ سیکنڈ ہے جو ڈیزاسٹر منیجمنٹ سیکنڈ یونٹ ہے اس کو میں نے سلائیڈز بنایا ہے کیونکہ وہ ٹاپک تھوڑا سا ڈیفکلٹ تھا آپ لوگوں کے لئے آپ لوگوں نے ڈیمانڈ کی تھی ہائیڈرومیٹرالوجیکل ڈیزاسٹر اس کے بعد مینمنٹ ڈیزاسٹر یہ اس یونٹ میں آتا ہے ہائیڈرومیٹرالوجیکل ڈیزاسٹر دو ٹائپس میں ڈیلینٹ کیے گئے ایک کمیلیٹیو اور دوسرا نون کمیلیٹیو کمیلیٹیو کا مطلب ہی ہوتا ہے ایک انٹرولہ ٹائم کے بعد آ جائے جیسے ہارٹ ویوز، کولڈ ویوز ہے فلڈز ہے، ڈراٹس ہے اور جو نون کمیلیٹیو ہوتا ہے وہ ایبرپٹلی آتا ہے جیسے سائیکلونز آتا ہے جیسے ٹائفن آتا ہے اس کے بعد اس کے علاوہ فار ایکزمپل ایبرپٹلی تھنڈر سٹارمز آتا ہے یا ایون اس کے بعد کیا آتا ہے تھنڈر سٹارمز لائٹنگ ہو جاتی ہے وہ ایبرپٹلی ہو جاتی ہے ان سبوں کے کازز بھی میں نے لکھے ہے اور انڈیا میں کون سی لیول ہے ڈراٹس کی ہے فلڈز کی ہے یو ایسے میں کون سا یئر یہ تھا یہ سب میں نے الابرٹ کیا ہے کیونکہ میں بھی کبھی کبھار آپ کو ایبجکٹیو پیٹرن آتا ہے کل ایگزام میں یا اور کوئی چیز آتا ہے کمپیٹیو ایگزام اس میں میں نے ایک ایک چیز آپ کو ڈیل کی ہے ایون کازز کیا ہوتے ہیں کنسکوینسز کیا ہوتے ہیں ان ڈزاسٹرز کے اور یہ ریمیڈیل میجرز کیا ہوتے ہیں ان کے اور کتنا ایمپیکٹ ہوتا ہے میں نے اس میں پوری ڈیٹیل دی ہے یئر وائز کس یئر میں کتنا ڈزاسٹر ہوا ہے اور کتنا ایمپیکٹ ہوتا ہے انڈیا کے ڈیفرنٹ پارٹس میں ڈراٹ کے ذریعے فلٹس کے ذریعے اس کو اب میں ون بائی ون ایکسپلین کروں آپ لوگوں سے ایک ہی ہمبر ریکویسٹ ہے جتنے بھی آپ کی فرنڈز ہیں جگرافیہ کے ان کو یہ شیئر کرو یہ لنک تاکہ وہ بھی یہ پڑھ سکے ایک دو بار سننا پڑے گا آٹومیٹکلی پھر آپ آرام سے لکھ سکتے کیونکہ اس میں میں انگلیش لینگویج بھی یوز کرتا ہوں اردو میں بھی بولتا ہوں اور کبھی کشمیری بھی یوز کرتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو ایزی سمجھا جائے اب جگرافیہ کا جو فنڈامنٹس آب ڈیزاسٹر منیجمنٹ ہے سیکنڈ ڈیونٹ ہے سیکنڈ ڈیونٹ میں ہائیڈرومیٹرالوجیکل ہزارٹس یا ڈیزاسٹر ہوتے کیا ہیں ہائیڈرومیٹرالوجیکل ڈیزاسٹر وہ ڈیزاسٹر ہوتے ہیں جو کلائیمیٹک ایونٹس کی وجہ سے ہو جائے جیسے فلڈ سو ڈراٹ سو ہوریکین سو ٹرنرڈ سو لینڈ سلائڈ سو یا مڈ سلائڈ سو یہ ایگزوجینس ہوتے ہیں اور ان کو ہم ایٹماسپیرک ڈیزاسٹرز بھی کہتے ہیں یہ دو ٹائپس کے ہوتے ہیں میں ڈیائیگرام بھی دکھاؤں گا ایک ہوتا ہے ابنورمل اور دوسرا ہوتا ہے کیومیلیٹو ابنور کا مطلب ہوتا ہے جو کبھی بھی آ سکتا ہے اور کیومیلیٹو کا مطلب ہوتا ہے جو آلٹرنیٹو ٹائم ینز ایک پٹیکولر ٹائم کو لے کے اس کے بعد آ جائے اس کو ہم کیومیلیٹو میٹرولوجکل ڈیزاسٹر کہتے ہیں یہاں پر دیکھ لیجے میں نے ایک ڈیائیگرام آپ لوگوں کے لئے بنائی ہائیڈرومیٹرولوجکل ڈیزاسٹرز اور ہیزارٹرز ان کو میں نے دو ڈیویجنز کیے ایک ایب نورمل جس کو انفریقوائنٹ ایوینٹز بھی کہتے ہیں دوسرا کیومیلیٹو ڈیزاسٹرز انفریقوائنٹ میں کون کون ساتھ آتا ہے سائیکلونز لائٹیننگ اور ہیل سٹارم اور کیومیلیٹو میں فلڈز ڈروٹز کولڈ ویوز اور ہات ویوز اب سب سے پہلے سائیکلون ہوتا کیا ہے سائیکلون ایک سسٹم آف ونڈس ہے جو روٹیٹ کرتی ہے کاؤنٹر کلاک وائز نورڈرن ہیمسپیر میں اور انٹی کلاک وائز ان ساؤڈرن ہیمسپیر یہ لو پریشر بیلٹ ہوتا ہے سینٹر میں جس کو ہم ڈپریشن بھی کہتے ہیں اور سائیکلونز ڈیفرنٹ گلوپ پہ ڈیفرنٹ ناموں سے جانے جاتے ہیں ان کو ٹروپیکل سائیکلونز کہتے ہیں جب یہ ٹروپیکل بیلٹ میں مو کرتے ہیں ٹروپیکل سائیکلون کا مطلب ہوتا ہے سٹرونگ سٹورم وینڈ مو کریں گے سینٹر وہاں پر لو پریشر بیلٹ ہوگا اور اس کے بعد ہائی پریشر بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا وینڈ سپائرل کرتی جائے گی گومتی جائے گی وائیسے ہی جیسے ہم کبھی کبھی دریاف کے کنارے بیٹھے ہوتے ہیں مازوانہ دہ پنچے شیطان وہ کیا کرتا ہے ریل لائک سٹرکچر بنتا ہے اس کے بعد پھر بارش ہوتی ہے یا رین فال ہوتی ہے سکیلز ہوتے ہیں وہی کال ایٹ ایز ٹروپیکل سائیکلون اور ٹیمپریٹ سائیکلون میڈ لیٹچوڈز میں ہوتا ہے اس کو ہم ایکسٹر ٹروپیکل سائیکلونز بھی کہتے ہیں فرنٹل ڈپریشنز بھی کہتے ہیں یا ویو سائیکلونز بھی کہتے ہیں اور یہ ہمیشہ تھٹی فائیو ڈگری سے فورٹی فائیو ڈگری لیٹچوڈز میں ہوتا ہے اور جو ٹروپیکل سائیکلونز ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ٹوئنٹی تھری اینڈ ہاف ٹروپیک آف کینسر اور ٹروپیک آف کیپرکورن کے ہی بیلٹ میں ہوتے ہیں یہ ادھر دس ڈگری اوپر اور دس ڈگری نیچے تک مینز فائیو ڈگری سے لے کے نوردرن ہیمسپیر اور ساؤدرن میں فائیو ڈگری سے لے کے تھٹی ڈگری تک یہ سائیکلونز چلتے ہیں وی کال ڈیم ایز ٹروپیکل سائیکلونز دیگری میں ٹروپیکل سائیکلون میں آئی کہلاتا ہے جو سینٹر میں ہوگا وہاں لو پریشر ہوگا یہ موسٹلی ٹروپو سپیر میں ڈیولپ ہوتا ہے پندرہ سے لے کے اٹھارہ کلومیٹر کی ہائٹ تک اور لو پریشر سینٹر میں ہوتا ہے باہر کے وال کو پھر آئی وال کہتے ہیں آؤٹ فلو ہوتا ہے اس میں سب سائیڈنگ وارم ائر ڈیسنڈ ہوتا ہے اور جو سینٹر ہوتا ہے یہ ہمیشہ کول ائر سے بنا ہوتا ہے اور اس کو کیا کہتے ہیں اسی کو ہم ٹروپیکل سائیکلون کہتے ہیں اب دیکھ لیجئے گلوب میں ٹروپیکل سائیکلون تھراؤوٹ گلوب ہوتا ہے لیکن الگ الگ نام سے جانا جاتا ہے اگر ہم ایٹلینٹک اوشین میں دیکھیں گے تو اس کا نام ہوریکن ہے چاہے وہ امریکہ میں آئے برازل میں آئے میکسیکو میں آئے اس کا نام ہوریکن ہے اگر دیکھیں گے ہم انڈین اوشین میں اس کو سائیکلون کہتے ہیں اگر دیکھیں گے پیسپک اوشین میں اس کو ٹائفون کہتے ہیں اور اسٹریلے میں اس کو ویلی ویلی کہتے ہیں اور سائیکلون اس کو انڈین اوشین میں کہتے ہیں چاہے بنگلہ دیش ہو یا پاکستان والا پورشن ہو یا انڈیا تو سائیکلون کہلاتا ہے اب دیکھ لیجئے انٹسائیکلون بھی ایک ویدر فنومنان ہے جو لارج سرکولیر وینڈ لائک سٹرکچرز ہائی ایٹموسفیرک پریشر ہوتا ہے اس میں سینٹر میں اور یہ کلاک وائز ڈیریکشن میں چلتا ہے نوردرن ہمسپیر میں اور کاؤنٹر انٹی کلاک وائز ساؤدرن ہمسپیر میں چلتا ہے نیکس ٹاپک ہے کلاوڈ برسٹ کیا ہوتا ہے کلاوڈ برسٹ اچانک ہیوی رین فال ہوتا ہے اور چند شارٹ جوریشن آف ٹائم میں بہت زیادہ رین فال ہونا اس کو ہی ہم کلاوڈ برسٹ کہتے ہیں اور اس کے ساتھ پھر تھنڈر سٹرمز ہوتی ہے لائٹننگ بھی ہوتی ہے اور کلاوڈ برسٹ جو ہوتا ہے اس میں مویسچر جو ہوتا ہے بہت زیادہ ہوتا ہے اس میں ہواوں میں اور یہ موسٹلی ماؤنٹینس ریجنز میں ہوتا ہے اور ورٹیکلی کالوم آف کلاوڈز بنتے ہیں کیوملونیم بس کلاوڈز سے اسی کی وجہ سے کلاوڈ برسٹ ہوتا ہے اب نیکس ٹاپک ہے فلڈز فلڈز ہیوی رین فال کی وجہ سے ہوتا ہے یا کبھی کبھی سنو میلٹ ہوتا ہے یا کبھی کبھی سٹرم آ جاتا ہے ٹراپیکل سائیکلون آتا ہے سونامی آتا ہے کوسٹر ریجن میں اس کی وجہ سے فلڈ ہوتا ہے فلڈ کا کاز کیا ہے اس کا کاز ہے انسانوں کو ڈیمیج کرنا پروپرٹی کو ڈیمیج کرنا انفرسٹرکچر کو ڈیمیج کرنا ایکونامک لاؤس مطلب سوشل لاؤس ایون انرائنٹل لاؤس ایکولوجیکل لاؤس اور ایکو سسٹم کو ڈیزاسٹر سچویشن میں لاتا ہے اور فلڈز الگ الگ ریورس سے آتا ہے اگر بیہار میں دیکھیں گے کوسی کی وجہ سے اسی لئے اس کو سارو بیہار کہتے ہیں جو ندی جہاں پر فلڈ لاتی ہے اس کو سارو آپ دیٹ ریجن کہتے ہیں اریسا میں مہاندی سارو آپ اریسا ہے برہم پترہ سارو آپ آسام کہلاتا ہے سارو آپ کرناٹ کا دونی ہے سارو آپ بینگال دامودر ہے سارو آپ یوپی گاغرا ہے اب ان کو کنٹرول کیسے کریں گے فلڈز کو کنٹرول کریں گے ہم کیا کریں گے سب سے پہلے ہم لگائیں گے پیڑوں کو لگائیں گے اور میکڈمائیزیشن کم کریں گے کیونکہ جتنا پانی پرکولیٹ ڈاؤن ہو جائے اتنے فلڈز کے چانسز کم ہیں لیولنگ نہیں کریں گے اور زیادہ پلانٹیشن کریں گے تاکہ اس سے مطلب زمین کا جڑاو رہے ان کے روٹس اس کو مطلب اپنے ساتھ جوڑے رکھے اور زیادہ ڈیواسٹریشن نہ ہو اب فلڈ کا اپوزیٹ ہوتا ہے ڈراٹ ڈراٹ کا مطلب ہوتا ہے اگر بلو ایوریج رین فال ہو جائے یا گراؤنڈ کے وارٹر کی لیول ڈکلائن ہو جائے یا سرفیس وارٹر کم سپلائی میں آ جائے اس کو ہم ڈراٹ کہتے ہیں ڈراٹ جو ہے سیریس امپیکٹ ہیلتھ پہ ڈالتا ہے اگریکلچر پہ ڈالتا ہے اکانومی پہ ڈالتا ہے ایون فارمرز بہت سارے سوسائیڈ کرتے ہیں یہ امپلیکیشنز ہے ڈراٹ کے اگر ہم دیکھیں گے یو ایسے کی جوالوجیکل سروے نے کیا کہا کہ چار ٹائپ کا ڈراٹ ہوتا ہے ایک کو کہتے ہیں اگریکلچرل ڈراٹ دوسرا میٹرالوجیکل ڈراٹ تیسرا ہیڈرالوجیکل ڈراٹ چوتھا ہوتا ہے سوشو ایکنومک ڈراٹ اور 2020 کو یو ایسے کا ڈراٹ ٹیسٹ ریجن ہٹ ہوا ہے اور سب سے زیادہ ڈراٹ 2020 میں یو ایسے میں آئے اب دیکھتے ہیں ڈراٹ پرون ایڈیا کہاں کہاں پر ہیں انڈیا میں اسٹرن مہاراشترا نوردرن کرناٹکا آندرہ پردیش اوریسا گجرات تیلنگانہ راجستان یہ والا ریجن جو ہے ڈراٹ پرون ایڈیا ہے 42% جو ہے انڈر سیویر ڈراٹ آتا ہے انڈیا میں اگر دیکھیں کہ 2016 سے 18 تک ورسٹ ڈراٹ یئرز انڈیا میں آئے اب دیکھ لیجئے 85% انڈیا کا ایڈیا جو ہے وہ ولنیربل ہے ملٹپل ہیزرڈز میں اس میں 57% لینڈ ولنیربل ہے ارتکویکس آتے ہیں وہاں پر 68% میں ڈراٹ آتے ہیں 8% میں سائیکلون آتا ہے اور 12% میں فلڈز آتے ہیں 30 ملین لوگ ایفیکٹ ہوتے ہیں فلڈز سے اور 50 ملین ایفیکٹ ہوتے ہیں انڈیا میں ڈراٹ سے اب انڈیا کا ایڈیویل اگر دیکھیں کہ 33% ریسیو کرتا ہے لیس رین فال 750 ملی میٹرز مینز لو آئیریا 35% آئیریا ریسیو کرتا ہے 750 سے لے کے 1125 ملی میٹرز رین فال مینز اس سے زیادہ اور 32% ہی 1100 سے ملی میٹرز میں زیادہ رین فال ریسیو کرتا ہے مینز 35% جو 1100 ملی میٹرز سے نیچے ہو جاتا ہے وہ ڈراٹ ریجن ہی کہلاتا ہے اگر ہم دیکھیں کہ 1990 سے لے کے 2000 تا کہ یو این جنرل اسمبلی میں انٹرنیشنل ڈیکیڈ نیچرل ڈیزاسٹر ڈیکشن مطلب ڈیکلیئر کیا گیا اتنے دس سالوں کو ڈیکلیئر کیا گیا کہ یہ ایک ڈیکیڈ ہی تھا ڈیزاسٹرز کا مین انڈیسڈ ڈیزاسٹرز میں مطلب ہوتا ہے کہ آدمی کی گلتی کی وجہ سے کون کون سا ڈیزاسٹر آتا ہے اس میں فیزیکل ڈیزاسٹر آتا ہے کمیکل ڈیزاسٹر بائیالجکل نیوکلیئر ٹیکنالوجیکل اور فیزیکل میں ارد کو ایک فلاڈ سوائل ایروڈ لینڈ سیلائیڈ ایوالنچ بائیالوجیکل میں پاپلیشن ایکسپلوجن اور ایوٹ روپکیشن کمیکل ڈیزاسٹر میں بوپال گیس ٹریڈی ہوئی ہے نیوکلیئر ڈیزاسٹر میں شرنوبل یا جیپین میں ہیروشی ناغسا کی ہوا ہے یا ایوان تھری مائلز آئی لینڈ ہوا ہے یہ سب آپ کے نیوکلیئر ڈیزاسٹر میں آئیں گے اب دیکھ لیجئے مین میں ڈیزاسٹر جو نکلتا ہے یا آگ لگتی ہے یا گراؤنڈ وارٹر کنٹیمیٹ ہوتا ہے یا ٹرانسپورٹیشن کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے یا سٹرکچر فیلیر بریج گر گیا یا مائننگ کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہو گیا یہ ہیومن انٹینٹ کی وجہ سے ہوتا ہے یا ہیومن نیگلیجنس کی وجہ سے ہوتا ہے یا فیلیر کی وجہ سے ہوتا ہے اب دیکھ لیجئے بوپال گیس ٹراجڈی سب سے ایمپورڈنٹ ڈیزاسٹر جو ہوا ہے وہ دو تین ڈیسمبر نائنٹین ایٹی فور میں ہوا ہے کہاں پر بوپال بوپال یوپی میں ہے سواری ایمپی میں ہے ایمپی میں ہوا ہے یہ اور یہ یہاں انڈسٹریل ڈیزاسٹر کہلاتا ہے جو ایک پیسٹسائیڈ انڈسٹری سے یونین کاربائیڈ انڈسٹریل لیمیٹیڈ انڈیا لیمیٹیڈ جو کمپنی ہے اس میں تھرٹی سے لے کے فورٹی ٹنز میتھائل آئیسوس سائنائیڈ گیس لیک ہوا جس میں پندرہ ہزار لوگ مارے گئے اور ایون ایفیکٹ چھے لاکھ سے زیادہ لوگ ایفیکٹ ہو گئے اور پندرہ ہزار کی ڈیتھ ہو گئی اب کمیکل ڈیزاسٹر کا ایمپیکٹ کیا ہوتا ہے اس سے ہیمن لاؤس ہوتا ہے لائف سٹاک لاؤس ہوتا ہے پلانٹ کی ڈیتھ ہوتی ہے ہیمن کی ڈیتھ ہوتی ہے اس کے بعد ایمپیکٹ ہوتا ہے اس میں مطلب پراپٹی بھی ڈیمیج ہوتی ہے سوائل پولوشن ہوتا ہے انڈسٹریل پولوشن ہوتا ہے اب دیکھ لیجئے اگر ہم لانگ ٹائم اور شارٹ ٹائم مطلب کیا کریں گے ریمیڈیل میجرز ڈونیں گے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں مطلب فالٹس نکالنے چاہیے ہمیں پراپر چکس کرنے چاہیے اور ہمیں کم ہیومن بینگ کو وہاں پر وچ اور اس کے لئے رکھنا چاہیے اور الیکٹرونکس رگلرلی چک کرنے چاہے اس کی وجہ سے یہ ڈیزاسٹرز کام ہو سکتے ہیں اب آجائے نیوکلیر ڈیزاسٹر نیوکلیر ڈیزاسٹر ورلڈ میں دو پانچ چھے جگہ بہت بیانک نیوکلیر ڈیزاسٹر ہوئے جن سے بہت سار ہے کیونکہ وہاں پر نیوکلیر ریاکشن ہوئی جہاں نیوکلیر ریاکشن ہوئی وہاں سے مطلب جو بھی یورینیم ہویا اور کوئی وہاں سے وہ لیک ہو گیا اس کی وجہ سے انہیں ڈیمیج کیا جیسے فوکوشیما جپین میں 2011 میں ہوا ہے جہاں پر سولہ سو لوگوں کی ڈیتھ ہوگئے شرنوبل جو یکرین میں ہے وہاں پر چند لوگوں کی ڈیتھ ہوگئے تھری مائلز آئیلینڈ یو ایسے میں 1978 میں بہت لوگوں کی ڈیتھ ہوئے میانک جو ہے وہ فارمر سوویت یونین کا پارٹ تھا اب 1957 میں 300 لوگوں کی ڈیتھ ہوگئے ونسکیل یونائٹڈ کینگڈم میں ہیں 1957 میں 200 لوگوں کی ڈیتھ ہوگئے یا ہیرو شیما ناغسہ کی جو جیپین میں بومبنگ ہوئی اس میں گیس لیک ہوگیا اس کی وجہ سے وہاں ڈیتھ ہوگی یا ریسنٹی جو آپ دیکھیں گے یوکرین اور ریشیا کا جنگ اس میں نیوکلئر یوز ہو رہا ہے اس میں ڈیتھ ہوتی ہے اس کو بھی نیوکلئر ڈیزاسٹر کہیں گے